جی اسلام علیکم مولین فیملی کیسے ہیں تمام لوگ this is عصد علی with اپنا گھر ڈاٹ پی کے اور آج کا جو گھر ہمارے پاس موجود ہے it is a 7 مرلا ہاؤس and we are standing at جناہ گارڈنز اسلام آباد اور اس کے علاوہ اس گھر کی سب سے most important چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ this is an honors made house مالک کا خود کا بنایا ہوا گھر ہے اور فیملی ابھی اس گھر کے اندر رہی ہے so ابھی جب ہم اس گھر کے اندر جائیں گے میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں دکھاؤں گا آپ کو difference خود ہی پتا چل جائے کہ honors made house میں اور ایک builders made house میں کتنا فرق ہوتا ہے layout plan میں بھی quality of accessories کے اندر بھی اور we have got 40 feet wide street in front of this house and اگر اس گھر کے باہر ہم نظر ڈالیں we have got a very big sized green area اور اس کے ساتھ گیٹ کے سامنے ہم دیکھیں تو we have got this ramp now we will enter into the car porch of this house and like always we will do an honest, fair and impartial review of this house جس میں گھر کے انٹیئر سے لے کے گھر کے ایکسٹیئر تک گھر میں موجود تمام ایمنٹیز اور گھر کی ایکومیڈیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو ابھی ہم اس گھر کے car porch کے اندر انٹر ہو گئے کیوں کہ یہ سات مرلہ گھر ہے تو اس لیے آپ کو car porch میں there is a space of two cars and directly we will انٹر into this house تو اگر میں بات کروں کہ اس گھر کو بنے میں کتنا رسا ہو گیا تو تقریبا تقریبا ایک سے ڈیٹھ سال اس گھر کو بنے وہ ہو چکا ہے اور اس میں family جو ہے وہ already مقیم ہے تو سب سے پہلے ہم انٹر ہوں گے ٹی وی لاؤنج کے اندر throughout the house اگر ہم بات کریں we have got tile flooring white color کی جو ہے وہ tiles جہاں پہ install کی گئی ہیں flooring کے لیے اور ابھی ہم آ چکے ہیں ٹی وی لاؤنج کے اندر and اگر اس گھر کے میں accommodation کی بات کروں we have got three main bedrooms جو کہ دو bedroom آپ کے ground portion میں ہیں اور ایک bedroom آپ کا upper portion پہ ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو اوپر study room بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک عدد full-fledged washroom اور kitchen بھی آپ کو دیکھنے کے نظر آئے گا second portion پہ and now we have moved into the TV lounge اور TV lounge میں آپ کو ایک عدد LED racks سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ گھر کافی اچھا well arranged ہے آپ کے سامنے paint اگر ہم بات کریں تو beach color کا یہاں پہ جو ہے انہوں نے walls کے اندر paint کیا ہوا ہے اور ceiling design اور تمام چیزیں گھر اندر سے بلکل fresh لگ رہے ہیں اس میں paint کی بلکل ضرورت نہیں ہے white wash کی ضرورت نہیں نظر آ رہی مجھے تو جو بھی یہ گھر purchase کرتا ہے first time اسے front elevation کو ایک دفعہ fresh کروانا پڑے گا میرے خیال سے کیونکہ وہ مجھے تھوڑا سا جو ہے wear and tear اس میں نظر آ رہی تھی اور this is the drying room ہوگا یا آپ میں سے کوئی آدمی purchase کرے گا تو یہ سامان جو اس گھر کے ابھی honor ہیں ان کی ownership میں یہ وہ ساتھ لگے جائیں گے furnished گھر نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور ابھی ہم drying room کے اندر آ چکے ہیں یہاں سے بھی آپ کی entrance ہے اور we have got iron windows اور sun light جو ہے وہ sun facing house ہے تو sun light direct آپ کے drying room میں directly penetrate کرے گی now we will move further forward اور اس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ceiling design کافی یہاں پہ جو ہے وہ simple دیا گیا ہے کوئی چیز یہاں پہ over cook نہیں کی گئی اور آپ لوگوں کو brown color کے یہاں پہ ceiling کے اندر borders نظر آ رہے ہیں along with yellow LED so kitchen کے اندر ہم enter ہوتے ہیں اور kitchen باہر سے very well decorated ہے جس میں آپ لوگوں کو اوپر build بھی نظر آ رہی ہے اور چند LED lights بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ kitchen کے اندر granite کا counter top دیا گئے اس کے ساتھ جو kitchen tiles ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن kitchen کا size کافی اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو cabinets وغیرہ یہاں پہ دیوئی ہیں ان کی quantity بھی کافی زیادہ تو آپ لوگ دیکھیں وہ سامنے crockerی کے لیے separate section ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کا electric hood اور نیچے stove دیا گئے اور oven کے لیے بھی یہاں پہ separate space انہوں نے چھوڑا ہوا ہے تو kitchen کافی مجھے اس کا اچھا لگا spacious ہے اور this is the main entrance of the house right side سے آپ جا سکتے ہیں towards the second portion تو ابھی ہم چلیں گے bedroom number one کے اندر اس گھر کا اور again similar designing ہے in terms of its ceiling design آپ کو یہاں پہ brown color کی bordering ہے اور yellow color کی rope right اسنوال کی گئے یہ ceiling design کے اندر similar white tiles throughout the house اور اچھی چیز یہ ہے کہ اب میں آپ کو difference بتا داتا ہوں کہ honors made اور builders made house میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو right side بھی سمنے ایک full fledge جو ہے وہ LED rack دیا گیا جس میں آپ کے لئے sections بنے ہوئے آپ کی سامان یا accessories رکھنے کے لئے اور LED hangout کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس یہاں پہ جگہ ہے اور اس کے ساتھ we have got these cupboard جس میں آپ کو three door cupboard ہے اور اوپر آپ کو drawers بھی دیئے گئے اور کافی زیادہ جگہ ہے سامان store کرنے کے لئے اگر آپ featured wall دیکھیں bedroom کی تو یہاں پہ pink sort of color دیا گیا اگر آپ چاہیں تو اس کو after purchasing اپنے taste کے مطابق change بھی کروا سکتے ہیں اور now we will see the washrooms اور this is the washroom number one of this house یہاں پہ آپ کو twira marble کے slab دی گئی ہے جس میں آپ کی vanity بنائی گئی ہے اور english seed یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اور اگر آپ بعد میں چاہیں تو اس گھر کو wide wash بھی کروا سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ this is almost one and half year used house اور now we will move towards the laundry جو کہ spice wise کافی بڑا لگ رہا ہے size میں اور آپ کو there is a plenty of room کپڑے بغیرہ یہاں پہ پڑے میں اپنی washing machine رکھ کے آپ اپنے کپڑے بغیرہ بھی یہاں پہ دو سکتے ہیں so ابھی یہاں سے ہم exit لیں گے and we will go towards the second bedroom of this house اور اگر اس گھر کی میں rental value کی بھی بات کروں تو یہ گھر آپ کو rental value provide around 35 to 40,000 جس میں آپ کا ground portion جو ہے وہ around 25 to 30,000 میں rent out ہو سکتا ہے اور اگر یہاں پہ amenities کی بات کروں تو آپ کے پاس water کی بورنگ بھی available ہے water supply کبھی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم گیس کی بات کریں تو گیس ابھی یہاں پہ انسٹال لہی ہے اس پر the honor اس کے application دی گئی ہے اور یہاں سے we will go towards the attached washroom اور cupboard کا design بھی کافی یہاں ہے اور size بھی بڑھا ہے اور you have got plenty of spaces to store the things in it اپنی accessories آپ اس کے اندر store کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بات روم کے اوپر بھی سپریٹ دی گئی ہے اور یہاں پہ بھی انگلیس سیڈ آرہی ہے اور ہم آئیں گے یہاں سی پوری پوریشن آرہ اور اب میں بات کرتا ہوں یہاں پہ کچھ پرائیسنگ کی تو this is a 7 مرلا 1.5 سٹوری ہاؤس and we are standing at jina gardens اور اس گھر کی اگر پرائیس کے میں بات کروں تو 1 کروڑ 50 لاک پرائیس اور آنرز میڈ ہاؤس ہے پرائیسنگ کے اگر اس کے ساتھ میں فردر دسکیشن کروں تو آج سے 6-8 مہینے پہلے jina gardens میں آپ کو ڈبل سٹوری گھر around 165 کا مل جاتا تھا لیکن ابھی ڈبل سٹوری ہاؤس کی پرائیس یہاں پہ around 2 کروڑ سے خریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فردر تھوڑی بہت نیگوسیشن پوسیبل ہے لیکن not that much تو ہم سیکنڈ پوسیشن کے اندر آ چکے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ چل آؤ کر سکتے ہیں اور آگے پیچھے کافی زیادہ گھر بنے میں سٹریٹ ویو اگر میں آپ دکھاؤ ہوں تو یہاں سے چلیں گے ہم ابھی واپس اور اس کے ساتھ یہاں کافی بڑا ہے عموماً لوگ اتنی بڑی کیاری نہیں بناتے گھر کے بار لیکن جس طرح میں نے آپ ویڈیو کو بتایا کہ یہی ڈیفرنسز ہوتے ہیں ایک ایک اونرز میڈ ہاؤس میں اور ایک بلڈرز میڈ ہاؤس میں یہاں سے ہم چلتے ہیں باہر یہاں پہ ہمارے سٹیڈی روم بھی دیا گیا جس کا سائز کافی چھوٹا ہے لیکن کہنے کی باز یہ کہ جو آپ بلڈرز میڈ ہاؤس ہوتے ہیں اس میں یہ بھی نہیں دیا جاتا صرف ایک اور کمرہ ہی ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو کچھن کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے اور ایک فل فلیج پورشن بھی یہاں پہ تیار کروا سکتے ہیں اس پیس کو اپنے مرضی کے مطابق یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ چھوٹا سا کمرہ ہے اور کچھ یہاں پہ چیلز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اور اگر اس کے ساتھ اپنے آپ کو آف رکھنا چاہتے موجود ہیں تک آپ اپنا سامان یہاں پہ سٹور کر سکیں we have got this window sun facing ہونی کی وجہ سن لائٹ یہاں پہ دریکٹ اندر آتی ہے اور آپ کمرہ کافی روشن رہتا ہے سیلنگ وغیرہ پہ اچھا ہوا ہوا ہے we have got this three door cupboard اور اس کے ساتھ ساتھ فیل ہو گیا ہوگا ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ایک ادد گیس بھی موجود ہیں جس میں آپ کو ملواؤں گا اور لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں واش روم تو یہ آپ کو باہر واش روم بھی دیا گیا گیا اگین جب کیمرہ ان پر پڑا ہے تو یہ ڈر کے یہاں سے بھاگیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ